مچھلی پانی میں پیدا ہوتی ہے اسے کیا معلوم کہ یوں پانی میں رہنا ڈوب کر مرنے کا باعث ہے جن ناتا کے بنے ہیں انہیں کیا معلوم کہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے ایڑے مکوڑے زیر زمین رہتے ہیں وہ بھی بے خبر ہیں کہ زیر زمین مرد دفن گیا جاتے ہیں اس طرح جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اچھائی کی سفارشات کیا ہیں مجھے یاد ہے ایک وقت تھا جب ٹی وی پہ کسی اشتہار میں کسی جراسیم کچھ سابن پر بھروسے کی بات کی جاتی تھی تو بڑا عجیب لگتا تھا کہ بھروسہ تو صرف اللہ پر ہوتا ہے کسی سابن پر کیوں کر بے فکر بھروسہ ممکن ہے لیکن آج کیوں کہ پرورش ہی ٹیلی ویجن کے سامنے ہوئی ہے تو ایسا کوئی بیان محض ایک فکرہ محسوس ہوتا ہے آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جب ابتدا میں ہم نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے تھے تب ہمیں بہنوں بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے ڈرامے کے کئی مراحل پر ناگواری محسوس ہوتی تھی لیکن آج کسی سابن کے اشتہار میں جب ایک خاتون کو نہاتے ہوئی جسم پر سابن لگاتے دکھایا جاتا ہے تو جنبش بھی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ مچھلی کی طرح پانی میں رہ رہے کر ہم یہ بھول چکے ہیں کہ یوں پانی میں رہنا ڈوبنے کا باعث ہے آج فلمی انداز کے نیم برہنہ لباس جب ہم اپنی معصوم بچیوں کو پہناتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ناری ماحول کی طرف انہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں جو جسم کو جلا دیتا ہے یونیورسٹی میں کسی لڑکی کے ساتھ مل بیٹھنا اب والدین کو برا نہیں لگتا کیونکہ ہم مینڈک کی طرح گرم پانی میں خود کو ڈھالتے جا رہے ہیں تہزیب جو کسی مذہب اور خطے کا لباس ہوتی ہے اسے ہم تاریخ کی کتابوں میں بند کرتے جا رہے ہیں ٹیلی ویجن کی سکین سے لے کر شادی بیا اور منگنی کی تقاریب تک ہم جس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ماحول کل تک ہمارے اباو اجداد کے سامنے حد درجہ قابل نفرت تھا میرے عزیز ہم وطنوں اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے آنی والی نستوں کو بچاؤ کہیں ہم اس آگ کے تو نہیں بنتے جا رہے جو کل تک ہمیں جلاتی جا رہی تھی شرم و حیاء جو مسلمان کے لئے کئی برائیوں کے خلاف ایک ڈال کی حیثیت رکھتی ہے کہیں ہم یہ ڈال پھینک تو نہیں رہے کہیں ہم وہ بیچ تو نہیں بو رہے جس کی جنہ کل ہماری امارتیوں کھاڑ کر پھینک دیں گی ایک چھوٹی سی کوشش اپنی آنکھیں کھولنے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی